بھارتی فضائیہ کو دھول چٹانے والا ائر ٹو ائر کامبیک میں پاکستان کا جی ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جیٹ دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھا دی ہے بینل اقوامی میکزین پاک فضائیہ کی تقنیقی صلاحیت کے دھنگ پیٹ رہے ہیں تو جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ بتانے والا ہوں جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کمپلیٹ انفورمیشن اور اس کی پرائس بھی کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان اور چائنہ مل کر ایک یونٹ کتنی پرائس کا بناتا ہے ساتھ میں اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اس نے کس مہارت کے ساتھ انڈیا کا میک اکس گرا دیا عالمی طور پر جی ایف سیونٹین تھنڈر کی پہلی کامیاب ڈاک فائٹ کا چرچہ ہونے لگا ہے ایک بہت ہی مشہور ویب سائٹ دی ایوییشنسٹ کا کہنا ہے کہ میک اکس تیارے کا جی ایف سیونٹین تھنڈر پہلا شکار ہے یعنی ایک کمال کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ٹکنالوجی دے تیار کردہ پہلا جی ایف سیونٹین تھنڈر کا پہلا شکار ہی انڈیا کا میک تھرٹی ون تھا ایک امریکن کمپنی بزنس انسائڈر کے مطابق جیسے ہی میڈیا میں بھارتی میں گرنے کی خبریں آئیں جی ایف سیونٹین کی تیاری کی معاملت فرام کرنے والی چینی کمپنی کے شیئرز میں پانچ منٹ کے اندر ہی دس فیصد اضافہ ہو گیا آپ کو بزنس انسائڈر کے بارے میں پتا ہوگا پوری دنیا کے اندر یہ ایک بہت فیورٹ اور بہت مشہور میکزین ہے بزنس انسائڈر کے مطابق پانچ منٹ کے اندر ہی جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کمپنی کے شیئرز میں صرف پانچ منٹ دس فیصد اضافہ ہوا جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک ایڈوانس کم وزنی ملٹری لول فائٹر جٹ ہے جو کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ تاون سے بنائے گئے ہیں اس کی تیاری میں پاکستان ایرانوڈکل کمپلیکس اور چین کامرہ انڈسٹری کوپوریشن نے حصہ لیا یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین میں ٹارگٹ کو بنانے کا ہی صلاحیت رکھتا ہے یعنی ائر ٹو ائر اور ائر ٹو ہرت پیٹل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہترین جہاز ہے اس کا ڈیزائن بہت زیادہ فیوچورسٹک اور الیگنٹ ہے اور ساتھی آلہ ڈیزائن اور اس کا یہی آلہ ڈیزائن اس کی کم وزنی کا سبب بنتا ہے اور اس کا یہی زبردست آلہ ڈیزائن اس کی کم وزنی کا سبب بنتا ہے جہاز کی سپیڈ کی بات کرنے تو یہ 1296 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اغور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوہزار ساتھ میں اس کی اڑان کامیاب ٹیسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد 23 مارچ دوہزار ساتھ میں پاکستان ڈے کے موقع پر ان برک رفتار جیٹس کو قوم کے دفاع کے لیے پاکستان فضائیہ کی صفوں میں شامل کیا گیا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر اپنے فیورٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی قیمت کی اس کے ایک یونٹ پر مطلب ایک جہاز بنانے کے اوپر تقریباً 25 ملین ڈالر کی لاغت آتی ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پاکستان فضائیہ کی جاندار کاروائی سے تباہ ہونے والے ایم آئی جے اکیس کی جو دراصل ایک سنگل انجن فائیڈر جٹ ہے اس کی رفتار 1350 میل فی گھنٹہ ہے لیکن یہ جٹس جی ایف سیونٹین تھنڈر سے کافی زیادہ اول ٹیکنالوجی اور کافی زیادہ بھارے بھی ہیں جی ایف سیونٹین کا جو بیسٹ ڈیزائن ہے وہ بہت ہی کم خرچ ہے سیکنڈ نمبر پر یہ بہت ہلکا ہے اور تھرڈ نمبر پر ائر ٹو ائر کامبیکٹ میں اس کے اندر بہت ہی کلاس کے سسٹمز ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے تو لائک کرو لائک نہیں کروگے تو پاکستانیوں کی حوصلہ افضائی کیسے ہوگی اور ویڈیو کو شیئر نہیں کروگے تو پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیسے ہوگا شیئر کرو ویڈیو کو تاکہ تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو جائے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو اتنی اچھی ویڈیو آپ کو اور کہاں پر ملیں گی پاکستان زندہ باد